دوستو کیا آپ نے یہ کہاوہ سنی ہے کہ خربوزہ گرے چاکو پر یا چاکو گرے خربوزے پر کٹنا خربوزے کو یہ اور کیا میننگ ہے اس کا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں میں جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کیونکہ سیچویشن کچھ اسی طریقے کی آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں سوال سیمپل سا ہے کہ کیا کوئی شادی شدہ مہیلہ اگر کسی انہیں پرائے پرش کے ساتھ اپنی مرضی سے فیزیکل ہوتی ہے تو کانون اپرات کرتی ہے نہیں کرتی کیا وہ ویقتی جو ایسی شادی شدہ مہیلہ کے ساتھ سمبند استعپیت کر رہا ہے کیا وہ کئی اپرات کرتا ہے کیا نہیں کرتا تو دوستو ورش 2008 کے اندر سپریم کورٹ نے اس چیز کو تو بیسے کلیر کر دیا تھا لیکن آج کی اس چیز کے اندر بھی کوئی اوفنسو بنتا ہے کیا تو جوسف شاہین ورسیس یونیون اف انڈیا کا ججمنٹ جب سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ 497 اصمیدانی کے انکونسٹیٹوشنل ہے کیونکہ اگر کوئی شادی شدہ مہیلہ کسی پرائے پرش کے ساتھ اپنی مرضی سے حمد استعپیت کرتی ہے تو اس پرائے پرش کو سجا دی جاتی ہے جبکہ غلطی اتنی ہی اس مہیلہ کی بھی ہوتی ہے تو right to equality کہاں ہیں یہاں پر یہ بھیدباؤ کیوں ایک چو میں بھیدباؤ کس کی ساتھ ہو رہا یہ بھی سوچنی کی بات ہے ایک مہیلہ کو ایک ایسی چیز سمجھا جا رہا ہے اس کے use کے اس ویکتی کو پنیشمنٹ ملہ جس نے اس کو use کیا تو بھائی جاتا ہوں برابر کا ماملہ ہے وہ کوئی چیز تھوڑی ہے وستو تھوڑی ہے جس کا استعمال کرنے پر آپ کو پنیشمنٹ دیا جائے اس لیے وہ unconstitutional مانتے ہوئے سپریم کوٹ نے اس کو کہا کہ یہ 497 کا جو اپراد ہے آگے سے نہیں بنے گا adultery اور grounds ہو سکتے ہیں اور کہیں استعمال کی جا سکتے ہیں جیسے کہ پتی اور پتنی کے طلاق کے لیے کا ادھار ہو سکتا ہے اگر پتنی adultery میں رہ رہی ہے تو پتنی بچ سکتا ہے اس کو maintenance دینے سے اس ادھار پر کہ سب وہ adultery میں رہ رہی ہے تو میں کیوں دوں زہیڑ جی بات ہے کسی کی پتنی انہی ویکتی کے ساتھ سمبند استعبیت کر رہی ہے اس کی مرضی سے تو وہ اس کو maintenance کیوں کرے گا اس کو maintenance کیوں دے گا تو دوستو ان باتوں کو اٹھاتے ہوئے سپریم کوٹ نے کہا کہ 497 IPC میں جو اس ویکتی کو پرائے پرش کو پاس سال تک کی سجا ہو سکتی تھی وہ غلط ہے اس دھارہ کو delete کے جاتا ہے اور اس دھارہ کو delete کر دیا اب ورتبانز ہمیں کے اندر اگر کوئی مہیلہ اپنی مرضی سے کسی پرائے پرش کے ساتھ سمبند استعبیت کر دی اب وہ شادی شدہ مہیلہ ہو یا کواری مہیلہ ہو لیکن وہ 18 پلس ہونا چاہیے جو 18 پلس ہے اسے پتا ہے اپنے ادھیکار کیا ہے کس طرح سے ان کا استعمال کرنا ہے اپنی concern سے وہ کسی کے ساتھ اگر physical بھی ہوتی ہے تو کوئی قانونوں اپراد نہیں ہے ہاں اگر وہ شادی شدہ مہیلہ ہے تو اس کا جو پتی ہے اس کے ساتھ تو غلط ہو رہا ہے اس کی پتنی کو کوئی ویکتی ہے جانتے ہوئے کہ وہ فلا ویکتی کی پتنی ہے اس کی باوجود اس کو ساتھ لے جاتا ہے یا physical ہوتا ہے اگر وہ اپنی اس کی پتنی کو لے کر کے چلا گیا ہے پتنی نہیں رہتی ہے اس پتی کے ساتھ تو اس پتی کو بھی ادھیکار ہے کہ وہ 498 IPC کا کیس کر سکتا ہے لیکن وہ کوٹ کے مادیم سے ہی ہوگا جس میں دو سال تک کی سجا اس ویکتی کو دلوا سکتا ہے جو اس کی پتنی کو بہلا کر فصلہ کر گیا جیسے بھی لے کر کے گیا ہے سزا نہیں ہوگی دو سال کی اسے سزا ہی نہیں ہوگی سزا تو تب ہوگی جب وہ کہے کہ ساپ مجھے بہلا فصلہ کر کے لے گیا یہ وقتی تو کل ملا کر کے اگر کوئی کنسنٹ سے physical ہو رہا ہے تو آج اپراد نہیں ہے چاہے وہ شادی شدہ ہو یا کماری رڑکی ہو لیکن 18 پلس only کوئی کنفیوزن ہے تو آپ کنمنٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں ایسے ویڈیو تیکھنینے فولو کر دوستو تینک یو